اکثر بچے جو ہے وہ یہ انتجا کر رہے ہیں کہ ہم ٹیچر سے معافی مانگ رہے ہیں ٹیچر ہمیں معاف کر دے دیکھو بیٹا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایک باب ہوتا ہے اور بچے جو ہے وہ غلطیہ کرتے ہیں انسان غلطی کا مطاہ ہے لیکن بچے جو ہے وہ تو اکثر غلطیہ کرتے ہیں تو میں سارے ٹیچر کی بحاف پر جتنے بھی میرے ٹیچنگ سٹاف ہے سارے ٹیچر کے بحاف پر یہ آپ کو یقین دہانی دے تب مجھے آپ لوگ مطلب یہ یقین رکھیں کہ سارے ٹیچروں نے دل سے آپ لوگوں کو معاف کا دیا ان کے ساتھ جانتے ہیں اس کے علاوہ ٹینتھ کلاس کے بچے آپ لوگ جو ہے جا رہے ہیں پروفیشنل فیلڈ میں جا رہے ہیں تو سارے ٹیچر کی بحاف پر یا میری آپ لوگوں کو یہ نصیت ہے کہ جو ہے نا ایڈوکیشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نولیج ایز اپاور علم جو ہے وہ ایک طاقت ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑھ لیا لیکن کچھ حاصل نہیں کر دیا میں کیا آپ کو ایک اگزامبل لیتا نولیج ایز اپاور افریقہ کا ایک مشہدہ تھا جو کہ بلیک کلر کر رہا ہے وہ یورپ میں چلا گیا تو اس نے ایک یونیورسٹی میں ایڈیشن حاصل کر دیا یونیورسٹی میں اس وقت یورپ میں سلیوری تھی یعنی کالے جو لوگ تھے بلیک پیپل جو تھے اس سے یہ گورے بہت نفرت کرتے تھے اس کی یونیورسٹیز اور بسیز پہ یہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ بلیکس اینڈ ڈارڈ نارڈ کلا ہوا تھے تو وہ بچہ جو یونیورسٹی میں داخل ہوا تو اس کو کلاس روپ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا کیا وہ کرنکیوں کے ساتھ یا کلاس روپ کے دروازے کے ساتھ اس نے اپنی کلسی رکھی ہوئی اور جو لیکچر تھا وہ روزانہ کی بیس پر لیکچر ڈور کرتا تھا اور اپنی سٹرگل اس نے جانے چاہتا تھا ایک دن ایسا آ گیا وہ اتنا کابل سٹوڈنٹ تھا وہ اتنا ٹیلائٹک سٹوڈنٹ تھا اس نے اتنی سٹرگل کی کہ وہ اس سمانے کا نومے گرام میں پی ایس ڈی ڈاکٹر پر گیا اور وہی گوری جو تھے وہ اس کے پیچھے جاتے تھے اسے لگ بھی کرنے تھے اور اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا تو یہ جیسے آپ لوگ ذہن میں نکلے کہ نولیج ایس اپاور آپ صحیح علم حاصل کرو گے صحیح سٹڈی کرو گے صحیح سٹرگل کرو گے تو یہ ایک پاور ہے یہ ایک طاقت ہے آپ کو طاقتور بناتی ہے آپ کو معاشر پتاکت ملے گی آپ کو ملکی سطح پتاکت ملے گی صحیح یہ ہے کہ آپ سٹرگل کریں اور کوشش کو اپنی جو کوشش ہے وہ ہفیس نے لائم میں کبھی اپنی گریج کو ہارنے میں اپنی سٹرگل اور اپنی کوشش جاری کرو گے آخر میں میں امید رکھتا ہوں اور یہ میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی جائیں کچھ رہیں کامیاب رہیں اور ہفنی جنتی کی بشاڑی کے ساتھ پتر کریں اپنی اپنے جو میند ہے اپنے سجن کو جائے لیں شکریہ تک شکریہ